وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْطَفَا أَمَّا بَعْدِ اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي سامرین آج کل ایک عجیب سا رواد چل پڑا ہے حب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے لوگ عجیب عجیب انداز اپنا رہے ہیں جو کچھ بھی جی میں آئے کہہ ڈالتے ہیں اور اسے عقیدہ بنا لیتے ہیں ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے میڈیا بیان میں کہا تھا کہ ہندوستانی غیر مسلموں کے بھگوان رام کو بھی نبوت ملی تھی اور جو رام کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے ان صاحب نے اور بھی کئی جاہلانہ باتیں کہیں تھی میں ان کی باتیں سنا کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہوں کہ رام اور کرشن شنکر گوثم بودھ اور وہ نام جو بعض قوموں کے نزدیک بھگوان کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں نبوت کے جو دعوے عربی پارسی نام والے لوگوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت بیان کی جائے سامرین آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ رام اور کرشن شنکر اور گوثم بودھ کو نبی ماننے والے عربی پارسی نام والوں میں جہاں جاہلوں کی ایک تعداد ہے وہیں پڑھے لکھوں کی بھی ایک فیرشت ہے یہ پڑھے لکھے وہ ہیں جو عالم محدیس اور مفتی بھی کہلاتے ہیں ان میں کون کون لوگ ہیں اور ان کے بیانات کیا کیا ہیں پہلے انہیں سن لیجئے مولانا وحید الزمہ حیدر آبادی یہ اہل حدیث یعنی غیر مقلدین کے اماموں میں آتے ہیں نزل الابرار انہی کی کتاب ہے حدیث کی چھ سہی ترین کتابوں یعنی سہائی ستہ کو اردو قالم میں ڈھالنے کا کام انہوں نے ہی کیا ہے حدیت المہدی ان کی مشہور کتاب ہے اس کے صفحہ پچاسی پر لکھتے ہیں شری رام چندر لچمن کریشن کنفیوسیش مہاتمہ بودھ وغیرہ اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی خاجہ غلام فرید یہ بریلمیوں کے نزدیک بڑی معدد شخصیت ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ شری کریشن اور رام چندر صاحب فقیر اور دربیش تھے یا نہیں تو خاجہ غلام فرید نے جواب دیا کہ تمام اوتار اور اشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے اور ان میں سے ہر ایک کے پاس کتاب ہے چار وید سنسکرت زمان میں اب بھی موجود ہیں یہ بات کہاں لکھی ہے مقابیس المجالس صفحہ نمبر تین سو چالیس پر مفتی محمد علیاس یہ اتر پردیش میں واقع دلہ گونڈک رہنے والے ہیں چند سال پہلے انہوں نے بھی اسی طرح کا بیان دیا تھا وہ پورا بیان اخبار قومی آواز کی زبانی سنیے جمعیت علماء ہند فیضاباد کے مفتی محمد علیاس نے مذہب کو لے کر ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر خاصا تنازو پیدا ہو گیا ہے مفتی علیاس نے اپنے ایک بیان میں بھروان شنکر اور ان کی بیوی پاروتی کو اپنا سرپرست بتایا اور کہا کہ شنکر مسلمانوں کے پہلے نبی تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان سناتن دھرم سے ہیں غیر مسلموں کے دیوتا شنکر اور پاروتی ہمارے بھی ماں باپ ہیں اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے سلمان ندوی ان سے سبھی لوگ واقف ہیں ایک موقع پر انہوں نے بھی اسی طرح کی بے سرپیر کی باتیں کی تھی جو روز نامہ اخبار مشرق کے مارٹ دو ہزار انیس کی اشاعت میں شپی تھی انہوں نے کیا کہا تھا اخبار کی دوبانی سنیے جہاں تک رام چندر جی کی شخصیت کا سوال ہے وہ بہت بڑے مسلح تھے اور مسلمان مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہوئے ہیں رام بھی اپنے وقت کے پیغمبر تھے سامرین یہ تو ان چند لوگوں کا نظریہ تھا جن کے نام عربی فارسی والے ہیں یہ عقیدہ اور نظریہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے بارے میں ان کے مسلک والوں نے صفائی بھی دی ہے نواب وحید الزمہ حیدر آبادی کا رد کرتے ہوئے مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں جن کی کوئی تائین نہیں انہیں یقین کے ساتھ حرکت نبی نہیں کہا جا سکتا فتوحات اہل حدیث صفحہ نمبر 148 خاجہ غلام فرید کے ملفوظات کا ایک دوسرا مجموعہ ہے جس کا نام ہے فوائد فریدیہ یا ارشادات فریدی اسی کے حوالے سے ایک برعلوی مسلک کے عالم لکھتے ہیں کہ مقابیس المجالس کے جامع مولانا رکن الدین ایک جالساز انسان تھے یہ مقابیس المجالس ایک جھوٹی کتاب ہے جو حضرت خاجہ غلام فرید کی جانب منصوب کر دی گئی ہے در حقیقت یہ کتاب قادیانیوں کی لکھی ہوئی ہے گستاق کون صفحہ نمبر 144 سامعین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ ان شخصیات کے سلسلے میں کیا ہیں انہیں سماعت فرمائیں دار العلوم دوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے سوال اور جواب دونوں سن لیجئے سوال مولانا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ مہاراشتر میں ایک اردو کی درشی کتاب میں غالباً اس کا سبق استاد جی یا استاد محترم تھا جس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ استاد محترم کے ذریعے ہی ہمیں پتا چلا کہ کرشن نبی تھے اور تورید میں اس کا ذکر موجود ہے اس بات کا ذکر جب دو تین اردو دان حضرات کے سامنے کیا تو اس طرح کے جواب سامنے آئے میں انہی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں نمبر ایک جواز پیش کرنے والے احباب کا ماننا تھا کہ قرآن مجید میں چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر چھبیس انبیاء کا ذکر موجود ہے جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تو ممکن ہے کہ کرشن بھی نبی تھے نمبر دو چند لوگوں کا ماننا ہے کہ کرشن کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے عبادت کا طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ جب شام کا وقت ہوتا تو وہ ایک درحت کے نیچے اور اپنے ہاتھ باد کر جس جانب سورج دوب رہا ہو اس طرف مو کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور بھروان کو یاد کرتے ہیں یہ تقریبا نماز کا ہی طریقہ ہے تو این ممکن ہے کہ وہ نبی رہے ہوں گے برائے کرم رہنمائی فرمائیں جواب جن امبیاء کرام کے اسمائے گرامی نصوص یعنی قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پر تو تائین کے ساتھ ایمان لانا لازم و ضروری ہے اور جن کا نام نصوص میں نہیں آیا ہے قرآن و حدیث میں جن کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو محض تاریخی روایات یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر ان کو نبی ماننا صحیح نہیں ہے البتہ بلا دلیل ان کو برا بھی نہ کہا جائے حضرت فقیو الامت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کریشن اور گوتم بودھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں تاریخ میں رتب و یابی سب کچھ ہے جو کہ مفید یقین نہیں اس لئے کفے لسان چاہیے اپنی زبان کو رکنا چاہیے فتاوہ محمودیہ جدید جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار تو انچاس مدرسہ شاہی مراد آباد ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے پہلے سوال سن لیجئے پھر جواب کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مطین مسئلہ زیل کے سلسلے میں کیا رام چندر جی اور کرشن جی کا رسول ہونا شریعت متحرہ کی روح سے ثابت ہے اور کیا مسلمان اس کو اسلامی عقیدے میں شامل کر سکتے ہیں براہ کرم جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مرحمت پرمائیں الجواب وباللہ توفیق شرعان ان کی نبوت ثابت نہیں ہے اور نئی نبوت کی علامات اور نشانات کا رام جی کے بارے میں پتا چلتا ہے النبی من اوحی الیه وحیا خاصا من اللہ تعالی بتوسط ملک او بإلہام في قلبه او برؤی الصالحة وقد ختمت النبوت وانقطع الوحی بخاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوائد الفقہ مکتبہ اشرفی دیوبند وَلَا يُؤْمِنُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِمْ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ اَوْ يُخْرِجَ مَنْ هُوَ فِيهِمْ حاشیہ شرع قائد یعنی نبی وہ ہوتا ہے جس کی جانب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو فرشتے کے توسط سے یا اس کے دل میں الہام کے ذریعے سے وحی آتی ہو یا نیک خواب کے ذریعے سے وحی آتی ہو اور نبوت ختم ہو چکی ہے اور وحی ختم ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی شرع قائد کے حاشیے میں ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو انبیاء میں اس شخص کو شامل کر دے جو نبی نہیں ہے یا اس شخص کو انبیاء کی فیرشت سے نکال دے جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ فتاوہ فلاحیہ کا یہ فتوہ بھی نقل کر دیا جائے سوال اور جواب دونوں سوال بعض غیر مسلم اقوام کا اپنے قومی رہبروں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی تھے مثلا مجہوس کا عقیدہ زرتشت کے متعلق چینی لوگوں کا عقیدہ کنفیسش کے متعلق حنود کا عقیدہ رام اور کرشن کے متعلق جین لوگوں کا عقیدہ مہاویر کے متعلق اور بودمت والوں کا عقیدہ گوتم بودھ کے متعلق یہ ہے کہ وہ نبی تھے تو شریعت متحرہ کے حکم کے مطابق ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے الجواب حامدوں و مسلیہ یہ بات حق ہے کہ پچھلی بہت سی اقوام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تھے ان پر کتابیں اور صحائب بھی نازل ہوئے تھے لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان میں تحریف سے کام لیا جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتب سماویہ تورات و انجیل میں تحریف کر دیا اور اصل تعلیمات نبویہ سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے ان کے عقائد عبادات اور معاملات تمام چیزوں میں ایسا پساد آ گیا کہ ان کے دین اور غیر سماوی ادیان میں کوئی فرق ہی نہ بچا اس قدر تحریف کے بعد ان کی کوئی بھی روایت اور خبر کیسے صحیح مانی جا سکتی ہے لہذا نصوص قطعیہ میں جن انبیاء کا ذکر ہیں ان کے علاوہ دیگر تمام انبیاء کے متعلق ہمارا اجمالی ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر ایمان رکھتا ہوں تاکہ کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی نہ ہو اور کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی لازم نہ آئے سامرین جس طرح کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دینا کفر ہے اسی طرح غیر نبی کو نبی کہنا بھی کفر ہے جیسا کہ شرع قائد کے حاشیہ کی عبارت آپ کو سنائی گئی کسی غیر نبی کو نبی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جبریل امین آتے تھے اس پر اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی ممکن ہے کہ اس کے پاس کتاب بھی آتی ہو صحیح پہ بھی آئے ہوں ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے جو انتہائی پکی دلیل کا محتاج ہے اور انتہائی پکی دلیل صرف قرآن اور حدیث ہے اللہ تعالی نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے مگر نام چند کے ہی بیان کیے ہیں اور واضح الفات میں فرمایا رسولاً قد قسسناہم آلیکا وَمِنْهُمْ مَلَّمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ یعنی اے نبی کچھ رسول تو وہ ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا اور کچھ رسول وہ ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم نے نہیں کیا ہے ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا ایمان مفصل اس طرح ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس ایمان مفصل کو دیکھئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبیوں اور رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی کوئی خاص تعداد بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ مجمل چھوڑ دیا گیا ہے لہٰذا ہم پر بھی لازم ہیں کہ قرآن اور حدیث نے جس کو نبی کہا ہے ہم اسے نبی مانیں گے اور جس کی نبوت کے سلسلے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں اس کو نبی نہیں مانیں گے جن انبیاء علیہ السلام کے نام نصوص میں آئے ہیں ان پر علت تائین ایمان لانا لازم ہے اور کسی ایسے شخص کے متعلق نبوت کا دعویٰ کرنا جس کا نام نصوص میں نہیں ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس آدمی کو نبی کہنا درست نہیں ہے ہاں اتنی بات بھی تہہے کہ کسی کو بھی بلا دلیل برا بلا نہیں کہا جا سکتا بعض لوگ اپنے دعوے کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد کہ ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حادی بھیجا رہنما بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی نازل کیا لیکن اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ خبر ثانی ہے مبتدہ کی پوری آیت یہ ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ درانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قوم کے لئے نبی ہونا لازم ہے یہ بات کہاں لکھی ہے فتاوہ محمودیہ جلد اول صفہ نمبر چار سو انچاس میں اسی طرح مفتی قفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب قفایت المفتی جلد نمبر ایک صفہ نمبر نواسی میں بھی یہ بات لکھی ہے ہمارے جتنے بھی بڑے اور مستند علماء ہوئے ہیں سب نے شری کرشن شری رام اور دوسری بڑی شخصیات کے متعلق یہی تفصیل لکھی ہے مشہور صاحب قلم مولانا مناظر حسن گیلانی اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدر آبادی نے ان شخصیات سے متعلق لکھا تھا ان شخصیات سے متعلق لکھا تھا کہ لیکن کسی بھی مستند اور محقق علم نے قطریت کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ شخصیات بھی نبوت کے تاج سے سرفراز تھی سامعین علیہ السلام کا لغوی معنی ہے اس پر سلامتی ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کلموں کا مفہوم ایک ہی ہے یہ دونوں کلمیں ایسے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے کسی بھی مسلمان کے لئے استعمال کی جا سکتے ہیں لیکن ہمارے علماء نے ساف ساف لکھ دیا ہے کہ علیہ السلام صرف حضرات انبیاء اور پرشتوں کے لئے استعمال کیا جائے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد کے لئے یہ استلاح بن چکی ہے اور اہل علم میں متعارف ہے ان دونوں کا استعمال غیر نبی کے لئے جائز نہیں ہے جب مسلمان کے ساتھ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگا سکتے حالانکہ اس کا مسلمان ہونا واضح ہے تو جن شخصیات کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے اور ہماری دینی کتابیں ان کے ذکر سے خالی ہیں انہیں نبی کیسے کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کے بعد گمراہیوں سے بچائے اور اسلام و ایمان پر ثابت قدم رکھے آمین سم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی